اور اب وقت ہوئے ہمارے ہفتہ بار سلسلے سپورٹس رانڈ اپ کا اور ہمیشہ کی طرح بی بی سی اردو کے غزنفر ہے دار ہمارے ساتھ ہیں غزنفر آج پہلی سوری فوٹبول کی ہے پہلی سوری فوٹبول کی ہے ایک نئی تحقیق آئی ہے جس سے یہ پتہ چلا ہے کہ فوٹبولرز کو عام لوگوں کے مقابلے میں ذہنی امراض ہونے کا خطرہ جو ہے وہ زیادہ ہے اچھا اور اس طرح کی کوئی تحقیق پہلے بھی ہوئی ہے یہ پہلی بار ایسے سامنے ہیں اس طرح کی چھوٹی تحقیق جو ہے وہ پہلے ہو چکی ہے لیکن یہ اتنی بڑی تحقیق تھی کہ اس میں آٹھ ہزار سابق فوٹبولرز جو ہیں ان کی کیسز کا معینہ کیا گیا ہے اور یہ تحقیق جو ہے وہ انگلینڈ میں فوٹبول کا جو نگراندار ہے ایف اے فوٹبول اسوسییشن انہوں نے خود کروائی ہے اور اس میں جو سب سے بڑی جو وجہ بتائی گئی ہے ذہنی امراض کی فوٹبولرز میں یا سابق فوٹبولرز میں وہ ہے ہیڈرز یعنی کہ فوٹبول کو جو اپنے سر سے کھیلنے کا جو عمل ہے وہ اچھا ہیڈرز اور فوٹبول تو سیپریٹ نہیں کر سکتے ہیں تو کیا ہیڈرز کو بین کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں وہ سپورٹس میڈیسن کے جو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اٹھارہ سال سے چھوٹی عمر کے جو بچے ہیں ان کے لیے فوٹبول کو سر سے کھیلنے یا ہیڈک استعمال کرنے پر پابندی ہونی چاہیے جیسا کہ امریکہ میں ہیں لیکن امریکہ میں بارہ سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں وہ فوٹبول کو سر سے نہیں کھیل سکتے اس کے علاوہ جو ماہرین ہیں وہ یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر انجری ہوتی ہے یا کوئی کھلاڑی زخمی ہوتا ہے تو اس صورت میں تین منٹ کا جو موجودہ ٹائم ہے جو قوانین ہے کہ تین منٹ کا سٹاپس ٹائم جو دیا جاتا ہے انجری ٹائم جو دیا جاتا ہے وہ بڑھا کر دس منٹ کیا جائے ہے اور اس دس منٹ میں ایک ٹیمپری سبسٹیوشن لائی جائے یعنی کہ آرزی طور پر ایک متبادل کھلاڑی دیا جائے جو کہ ان دس منٹ تک کھلی جیسا کہ رگبی میں ہوتا ہے نہ صرف رگبی میں ہوتا ہے بلکہ انگلینڈ ٹرکٹ بورڈ نے اس سال یہ اعلان کیا ہے کہ کاؤنٹی ماچز میں وہ ٹیمپری سبسٹیوشن کا استعمال کریں گے کنکشن کی صورت میں کنکشن کی صورت میں یا بے ہوشی کی صورت میں ٹھیک ہے سیفٹی کی بات ہو گئی فوٹبول کے ایک اور سٹوری ہے ہم بات کر رہے تھے اس لاتان ابراہیمویج کی ایک اور سٹوری ہے جی لاتان ابراہیمویج جو ہیں ان کے بار میں کہا جا رہا ہے کہ وہ سیری اے میں واپس آ سکتے ہیں اس وقت وہ ایٹالین لیگ میں اور اس وقت ایم ایل ایس میں وہ ہیں ایم ایس میں وہ کھیل رہے ہیں لاؤس آنجلز گیلیکسی جو کلب ہے ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور دسمبر میں ان کا معاہدہ جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے تو ایٹالین کلب جو ہے بولونا انہوں نے ایک افر کیے دلچسپی ظاہر کیے اور اس کے علاوہ جو ہے نپولی جو کلب ہے انہوں نے بھی ان میں بہت زیادہ دلچسپی ظاہر کیا کہ وہ لاتان کو واپس لانا چاہتے ہیں جو کہ ایک بہت ہی انیوزل بات ہوگی کیونکہ ان کی عمر جو ہے وہ 38 سال گیا ہو گیا ٹھیک ہے اور زلاطان ابراہیمویج نے یہ بھی کہا تھا کہ ایم ایل ایس ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے جو انہوں نے کل انٹویو دیا ہے اس میں انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ ایم ایل ایس کو جتنی پذیرائی ملی ہے یا لوگ ایم ایل ایس کے بارے میں جانتے ہیں وہ میری وجہ سے اور آرز اگر میں ایم ایل ایس چھوڑ کے چلا گیا تو لوگ ایم ایل ایس کو بھول جائیں گے چلے دیکھتے ہیں کہ اگر وہ چلے گے تو کیا ہوتا ہے غزن فرہیدر ہمیں فوٹبال کی سٹوریز کے بارے میں تفصیلات بتانے کا بہت شکریہ آپ اگر چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں